بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب ہو گئے ہیں ریڈی اب میں کیا کروں گی جو گوبی ہم نے بوائل کی تھی اس کو بھی میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں گوبی لی تھی اب ہم اس کو کیا کریں گے ہلکا ہلکا سا چاپ کر لیں گے کیونکہ جب ہم اس کو ہاتھ سے میش کریں گے تو یہ اور ایڈی بلکل ہی اچھے طریقے سے میش ہو جائے گی ہاتھوں سے ہم نے اس کو میش بھی کرنے تو بس آپ رفلی اس کو کٹ کر لیں ایسے گوبی ہماری جو کٹ کر لیا ہم نے اب ہم کیا کریں گے ایک باؤل لیں گے اور اس میں گوبی آٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اس میں آلو بھی جائے گا اور وہ بھی میں نے بوائل کر لیا تھا اور بوائل کر کے میں نے سائیڈ میں رکھ لیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ہم اس میں مسالے آٹ کر دوں گی سب سے پہلے اس میں جائے گا ون ٹی سپون بھر کے بھونا ہوا اور پسا ہوا ثابت دھنیا یہ دیکھیں میں نے پیس لیا تھا اور اسی طرح بھونا ہوا اور پسا ہوا زیرہ پاودر جائے گا اس میں ون ٹی سپون نمک آپ حسب زائقہ وہ آپ ٹیسٹ کر لی جائے گا جتنا آپ یوز کرتے ہیں اتنا ایٹ کر لی جائے گا لال مرچ کا پاودر میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ شاید بچے بھی کھا لیں تو اس لئے میں کم ڈال رہی ہوں آپ اس میں ہری مرچیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور لال مرچ کا پاودر بھر کے ایٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنا انف تھا اور اسی طرح میں نے اس میں ایٹ کیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ پیپریکا پاودر ہاف ٹی سپون صرف کلر کے لیے ہے اسی طرح جو چاپ پیاس کی تھی وہ ایٹ کر دی ہے دھنیا ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں دھنیا چلا گیا اس میں ہری پیاس تھوڑی سی یہ دیکھیں میرے پاس تھی اتنی سی تھی تو وہ میں نے کہا چلے شامل کر دیں خوشبو اچھی سی آ جاتی ہے تو یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور یہ ہے کون فور اور اسی طرح میں نے بریٹ کرم اس میں تو ٹی سپون ایٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے ایک آلو جو تھا اس کو بوائل کر لیا تھا اور ہم اس کو میش کر رہی ہوں بس آپ رفلی میش کریں اور اس میں ایٹ کر دیں کیونکہ اور ہم لوگ ہاتھوں سے بھی اس کو جب سب چیزوں کو مکس کریں گے تو وہ آلو بھی اچھی طریقے سے ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو میش کر کے اچھے طریقے سے اور میں اب اس میں ایٹ کر دوں گی یہ چلا گیا اب ہم سب چیزوں کو مکس کریں گے اچھا اس میں میں تھوڑی سی اجوین بھی ایٹ کروں گی کیونکہ گو بھی ہے باز لوگوں کو پتہ پروبلم ہو جاتی ہے گو بھی سے تو ہم کیا کریں گے ہاف ٹی سپون ایجوین ایٹ کر دیں گے اس میں سوری یہ دیکھیں ایجوین میں نے صرف تھوڑی سی لیے اور وہ میں نے اس میں ایٹ کر دیے اور تھوڑی سی میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں جو پاؤڈر ہے گارلک پاؤڈر وہ میں نے تھوڑا سا ایٹ کیا بس اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد پھر میں اس کے کواب بناوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گئے مکس بہت زبردست طریقے سے موسیقا موسیقا ہم ایک پین لیں گے اور اس میں میں آئل ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے کیونکہ ہماری سب چیزیں ریڈی ہیں ہم نے صرف اس کو کیا کرنا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو ہم نے اس میں کون فلور ایٹ کیا ہے وہ اور جو میدہ ہم اس پر لگائیں گے وہ اچھے طریقے سے پک جائے اور یہ دیکھیں میں نے میدہ لے لیا ہے بھر کے پیالی اب میں کواب بناتی جاؤں گی اور میدہ لگا کے اور اس کو فرائی کرتے جائیں گے آپ ایک بار یاد رکھے گا کہ آپ نے اس کو بنا کے رکھنا نہیں ہے اور نہ ہی اس کو فریزر کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گوپی ہے تو گوپی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے تب ہی بنانے ہیں جب آپ اس کو سرف کریں بس آپ نے اس طرح سے کواب بنانا ہے اور پھر میدے کے ساتھ اس کو کوٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اس کو فرائی کرتے جانا ہے ہاتھوں سے اس کو شیپ دیتے ہیں اگر خراب ہو جاتی ہے میدے لگاتے وقت یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل نہیں ٹوٹیں گے اور جب بھی آئل میں ایٹ کریں یہ بار یاد رکھے گا کہ آپ نے ایک دم سے چمچ نہیں چلانا ونہ یہ ٹوٹ جائیں گے بس اس طرح سے بناتے جائیں اور پین میں ڈالتے جائیں اور پھر زبرزر سے گوپی کے کواب کھائیں اور انجوائے کریں خود بھی اور فیملی کو بھی انجوائے کروائیں اچھا یقین کریں اتنے مزے کے بنے تھے بچے میرے ویسے پھول گوپی نہیں کھاتے لیکن جب یہ میں نے بنائے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ سب کے سب ماشاء اللہ سے میرے بچوں نے کھا لیے تھے خوشی سے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اور دیں تو میں نے ان کو یہ کھا کہ ابھی میں نے صرف اس لیے تھوڑے بنائے تھے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ نہیں کھائیں گے لیکن ماشاء اللہ سے سب نے بہت مزے سے کھائے اور انجوائے کیا تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے آپ بناتے جائیں اور ان کو فرائی کریں گے بس اور پھر میں اس کو سرف کروں گی بس ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اتنی محنت کرنے کے بعد ایک دم سے آپ چمچے چلا کے دیکھیں گا مات کے جی پک گئے ہیں دوسری سائٹ پلٹ دیں نہیں آپ نے ایک سائٹ کو تقریباً دو سے تین منٹ دینا ہے پکنے کے لیے کیونکہ آئل گرم ہے اس کے بعد آپ نے سائٹ چینج کرنی ہے اور دوسری سائٹ کو بھی دو سے تین منٹ آپ نے پکانا ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا کلر آیا ہے دیکھ رہے آپ بس اب آپ نے بس ایسے اس کو پلٹنا ہے ایک دم سے اگر آپ پلٹیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ گوبی اور آلو دونوں ہی بہت نازک ہوتے ہیں اور وہ کواب ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے بس اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اور پھر ہم اس کو بس سرف کریں گے دو سے تین منٹ ہی آپ دوسری سائٹ سے پکائیں گے تو آپ کے ریڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست کلر آیا ہے ضرور بنائے گا آپ کو ریسیپی بہت اچھی لگے گی اور پھر مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے کواب کیسے بنے اور ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور فرینڈ اور فیملی میں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اور جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بس یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں کیا کروں گی یہ دیکھیں میں چیک آپ کو کروا دیتی ہوں اچھا یہ گرم ہے میں نے ہاتھ پہ لے لیا ہے کیونکہ آپ لوگ پلیز اس طرح نہ کیجئے گا بس تھوڑی دیر اور جو جو ریڈی ہوتے جائیں گے میں ان کو اب نکالتی جاؤں گی یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے کواب اور اب میں اس کو نکال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اسی طرح سے آپ سارے کو ریڈی کر لیں اور پھر آپ اس کو سرف کریں میں بس اب جیسے یہ ریڈی ہوتے ہیں تو پھر میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں فائنل لک ماشاءاللہ سے موسیقی 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 اینا موسیقی 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 آپ کو ریسی پی پسند آئے ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا دعوی میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی